دنیا میں کوئی بھی خوشی کا موقع جیسے شادی، ماں کا عالم دن، پیار کا عالم دن ہو تو سب سے پہلی ترجی پھولوں کو ہی ملتی ہے در حقیقت وہ کہاوت جو کہنا ہے پھولوں کے ساتھ کہو اسی لیے مشہور ہوئی ہے پھول خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی جیب پر بھی بھاری نہیں پڑتے تاہم آج ہم دنیا کے چند نادر اور بیش قیمت پھولوں کا ذکر کریں گے جن کے قیمت جان کر آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں لسیان تھس لسیان تھس کا پھول ایک سال کے بعد پوری طرح کھلتا ہے اور یہ پانچ سنٹی میٹر تک ہو سکتا ہے اس کی پتیاں نازک، جھالر والی اور چوڑی ہوتی ہیں جو کہ نیلے جامنی اور ہلکے جامنی رنگ میں پائی جاتی ہیں یہ پھول پودے سے الگ ہونے کے بعد صرف چند ہی دن تک تازہ رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے درامت کیے جانے والے پھول نازک اور سفید ہوتے ہیں اسی وجہ سے انہیں کاغذی پھول کہا جاتا ہے اس پھول کے گچھے کی قیمت دس ڈالر سے لے کر پینتیس ڈالر تک ہو سکتی ہے لیلی آف تا ویلی لیلی آف تا ویلی کی خوشبو بھی نہیں ہوتی ہے لیکن یہ نایاب پھول زہریلا بھی ہوتا ہے حالانکہ زہری طور پر یہ پھول انتہائی نفیس اور نازک ہوتا ہے یہ پھول موسم بہار کے آخر میں اکتا ہے اور صرف چند ہی دن تک زندہ رہ سکتا ہے ان پھولوں کے زیادہ دیر تک ترو تازہ رکھنے کے لیے انتہائی احتیاط سے کٹا جاتا ہے اس نایاب پھول کے ایک کٹھے کی قیمت پچاس ڈالر تک جا سکتی ہے ہائیڈر جینیا ہائیڈر جینیا زیادہ تر سفید رنگ کا ہوتا ہے لیکن بعض علاقوں میں بنفشی، ہلکے، اغروانی، گلاپی اور نیلے رنگوں میں بھی پایا جاتا ہے یہ پھول بہت ہی جلدی مرجھا جاتے ہیں اس لیے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ اسے اپنی ضرورت سے نزدیک ترین جگہ سے خرید جائے یہ پھول خاص طور پر شادی بیاج ایسی تقریبات کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے اس کی کاشت اور کٹائی بہت ہی مشکل، محنت طلب اور احتیاط والا کام سمجھا جاتا ہے اس کی ایک کلی کی قیمت آٹھ ڈالر تک ہو سکتی ہے گلوریوسا گلوریوسا کا تعلق ایشیا اور جنوبی افریقہ سے ہے یہ پھول نایاب اور انوکھا ہونے کی وجہ سے قیمتی سمجھا جاتا ہے گلوریوسا میں خاص قسم کی پتیاں اور پنکھڑیاں ہوتی ہیں جن کے رنگ مرکز سے ٹپ تک مختلف ہوتے ہیں یہ پھول صرف پیلے، سبز اور پیلے یا نارنجی اور گہرے سرخ رنگوں میں تلاش کیا جا سکتے ہیں اس پھول کی ایک کلی کی قیمت بیس ڈالر تک ہو سکتی ہے ٹیولپ آج کے ٹیولپ پھول نے سترویں صدی میں ہالنڈ میں اپنا اروج دیکھا جب اس کی قیمت اب تک کی دنیا کی سب سے زیادہ قیمت وصول کی گئی رچ لوگوں کو اس کی بناوٹ اور گہرے رنگ کا امتزاج جو اس کو دوسرے پھولوں سے ممتاز کرتا تھا بہت پسند ہے یہ پھول رچ لوگوں میں شان و شوکت کی علامت سمجھا جاتا تھا اور تب سے آج تک سٹیٹس کی علامت سمجھا جاتا ہے سترویں صدی میں ہالنڈ میں اس کی قیمت سے آپ ایک شاندار گھر خرید سکتے ہیں اس وقت اس کی قیمت دس ہزار گلڈرز یا پانچ ہزار سات سو ڈالرز تک تھی زافران زافران جو کہ پنیاتی طور پر مسالہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جو مختلف کھانوں کو سجاوٹ رنگنے اور خوشبو کے کام آتا ہے اس کے پھول کا رنگ جامنی جبکہ اس کے بیج والے حصے کا رنگ زرد ہوتا ہے لیکن اس کے پھول سے مسالہ تیار کرنا بہت ہی مشکل اور محنت طلب کام ہے کیونکہ اسی ہزار پھولوں میں سے صرف اور صرف پانچ سو گرام مسالہ تیار کیا جاتا ہے لیکن بدلے میں اس عمل کا صلح بھی ملتا ہے کیونکہ زافران کی مانگ بہت زیادہ ہے زافران کے پھول میں سے نکلنے والے مسالے کی قیمت چار ہزار ڈالرز فی کلو تک وصول کیا جاتا ہے گولڈ آف کینابالو آرچرٹ یہ پھول اپنی خوبصورتی اور نایاب ہونے کی وجہ سے انتہائی مہنگا سمجھا جاتا ہے اس کی پتیاں خوبصورت سبز رنگ کی جو کہ سرخ نکتوں سے آراستہ ہوتی ہیں اس کی پیتاوار صرف اور صرف ملیشیا کے کینابالو نیشنل پارک میں ہوتی ہے اس پھول کی کاشت بہت مشکل ہے کیونکہ اس کو ظاہر ہونے میں کئی کئی سال لگ سکتے ہیں اس کی اسی خوبصورتی نایابی مانگ اور ہائی پرائس کی وجہ سے اس کو کینابالو کے سونے کا لقب دیا گیا ہے کینابالو کے اس سونے کی قیمت چھ ہزار ڈالر فی پھول تک وصول کی جاتی ہے شینزن نوک آرچرٹ یہ پھول انسانی پیداوار کا شاخصانہ ہے اس کا نام اس کے محتقین کے نام پر رکھا گیا ہے جنہوں نے اصل میں اس کی کاشت میں حصہ لیا تھا اس کی رہائشی اور مشاہدی ریسرچ میں آٹھ سال کا لمبا عرصہ لگا اس کی زیادہ قیمت کی وجہ سے اس کی خوبصورتی نزاکت پسمنظر اور کاشت میں دشواری ہے یہ پھول دیکھنے میں انتہائی نازک اور نفیس لگتا ہے اس پھول کو آپ دو لاکھ ڈالر کی قیمت تک حاصل کر سکتے ہیں جولٹ گلاب اس خوبصورت گلاب کو اگانے میں اس کے خالق ڈیوٹ آسٹن کو پندرہ سال کا سبر آزمہ وقت لگا ڈیوٹ آسٹن نے یہ پھول دو ہزار چھے میں چیلسی فلاور شو میں پیش کیا اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اس کی قیمت تین لاکھ یورو تک ہو سکتی ہے کیجوپل فلاور کیجوپل فلاور کو دنیا کا نایاب ترین پھول مانا جاتا ہے جو حقیقتن کوکٹکس ہے اس پھول کو کاٹا نہیں جا سکتا جبکہ یہ پھول صرف رات کو ہی کھلتا ہے خوبصورت اور خوشبودار خوشبو بھی کھیرتا ہے یہ پھول کاٹے جانے کے بعد صرف چند لمحے ہی زندہ رہتا ہے اور مرجھا جاتا ہے اس وجہ سے اس کی فروخت ناممکن ہے جس کی وجہ سے آج تک اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا مزید ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں